ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات پنجاب پولیس کے اس بہدر نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جو ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا کچھ عرصے بعد لڑکی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی لیکن پنجاب پولیس کے بہدر نوجوان نے اسی لڑکی سے شادی کر کے محبت کی ایک نئی مثال قیم کر دی اسلام علیکم ناظرین پی فور پاکستان کے ساتھ آپ کا میزمان سائم راجبوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فور پاکستان ناظرین کرام ہمارے ساتھ بلاول بھائی مجود ہیں جنہوں نے ایک ڈیسیبل لڑکی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے جن کا نام محنور ہے اور سوشل میڈیا کی یہ زینت بنے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ان کو پیار بھی کرتے ہیں اور اسی طرح آپ ان کو پیار دیتے رہیں لیکن بلاول بھائی نے ان سے شادی کی ہے تو آئیے بلاول بھائی کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو ہے آج ایک میسیج بھی ہے ان لوگوں کے لیے ان فیملیز کے لیے خاص طور پر ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بیٹے کے لیے جو بہو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ چانستاروں جیسی ہونی چاہیے اور صحیح سلامت بھی ہونی چاہیے دولت چورت والی بھی ہونی چاہیے تو بلاول بھائی نے محنور میں ایسا کیا دیکھا کہ انہوں نے شادی کی آئیں بڑھتے ہیں انہی کی طرف اور انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بلاول بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائے بلاول بھائی پہلے بتائیں کہ آپ کی محنور بابی سے کہاں پہ ملاقات ہوئی فرس ٹائم کہاں پہ ملاقات ہوئی تھی فرس ٹائم تو منگری والے دن چھوڑاں گست پہ ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے نے کہیں پہ ہوئی اس سے پہلے ایک بار ان کے گھر آیا تھا تو اس کے والد صاحب نے مجھے بلایا تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھ لیں آپ چیک کر لیں کہ کیا روٹینہ ڈیلی کی پھر یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ کچھ جاتی ہو گئی کس طریقے سے یعنی کہ آپ کو کیسے پتا چلا گیا آپ کے محنور کی فیملی سے کیسے جا کے آپ پہلے ملے وہ چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹا آ کے دیکھ لیں کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں دے دیا ہمیں یہ دکھایا نہیں گیا یہ دکھایا نہیں گیا میں ہوں میں نے بس اسے دیکھا ہے تو بیٹیو کے میں نے کہا ٹھیک ہے بلکل قبول ہے قبول ہے کوئی ریلیٹیو ہیں آپ کی یا کوئی فیملی میں ایسے تھے آپ کیسے ان سے ملاقات کیسے ہوئی فرس ٹائم آپ کی فیملی کے تعلقات بہت اچھے تھے ریلیٹیو نہیں ہیں یہ ہمارے اچھا تو آپ پھر ان کے گھر رشتہ لے کے گئے تو ان کے والد صاحب نے آپ کو بولایا پہلے پہلے میرا بھائی ہے پہلے رشتہ لے کے ہم ہی آیا ہیں تو اس کے بعد پھر یہ گیا ہے نا پہلے رشتہ منگنی ہم کر کے گئے تھے ان سے منگنی کی تھی آپ نے پہلے یعنی کہ آپ کے بھائی نے کہا کہ آئیں آپ فیملی کے ساتھ جا کے دیکھ لیں پہلے آپ ہاں جی بلکل بھائی نے لے کے آئے تھے مجھے فیملی کے ساتھ ان کو دیکھ کے گئے تو جب دیکھ کے گئے تب ہی منگنی ہو گئی تھی آپ کی جب پہلے لائب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی آپ کی فیملی نے یہ کہا کہ آپ نے ڈیسیبل لڑکی سے یعنی کہ مہنور بابی جو ہے وہ دونوں ٹانگوں سے مزہور ہے تو آپ نے ان کو جب دیکھا تو آپ کے دل میں کوئی خیالات نہیں آئے کہ یارب میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بھائی اس تارہ انٹھانہ سال امتی تب کونسی لڑکی آنی تھی زندگی میں تب ابھی بچے تھے ابھی پڑھ رہے تھے اس طرح فوکس نہیں تھا اتنا گاؤں کے رہنے والے ہیں وہاں اتنا فکنی ہوتا ہے لڑکی پسندہ آگی تھے یہ نہیں ہوتا وہاں پہ سین تو والد صاحب نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے جو بھی ہے تو آپ نے ان سے نہیں کہا کہ میں ایک اپاج لڑکی سے شادی کروں گا یار تب اس طرف جتنا بھی دھیانی ہے تب بھی نہیں ہے اور آج تک نہیں ہے اس بات کا پستہ ہوا نہیں کبھی کیا زندگی میں کبھی کوئی ایسا ٹیم ہی نہیں ہے کہ اس بات کا پستہ ہوا ہے تو آپ نے ان سے شادی کی ہے تو ان کے والد صاحب نے کیا ایسی چیزیں آپ کو دی کہ آپ نے ڈریکٹ مان بھی گئے کیونکہ لوگ بڑے سوشل میڈیا پہ کہتے ہوں گے آپ تو آپ سٹائر بن گئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے سارے لوگ کہتے ہوں گے بلاوال بائی جو ہیں وہ یہاں تو ان کو کوئی دولت شورت پیسہ کوئی جائداد کوئی پلارٹس وغیرہ ملے ہوں گے آپ ذرا بتا دیں کہ آپ نے مہنور آپی سے جو شادی کی ہے کیا اس چکر میں کی ہے میرے سر پہ کون سا تاج دیکھ لیا لوگوں نے جو ایسے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ کہیں گے یہ اس کو مل گیا یہ مل گیا ہاں ایک بیوی ہے خوبصورت دو بچے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہے آپ اتنے ٹھیک ہیں صحیح سلامت ہیں سوچتے تو ہوں گے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی ایونٹ پر جانا ہو آپ نے کسی بھی ریلیٹیو کے تو آپ کے دل میں کوئی ایسی فیلنگ آتی ہو کہ میں محنور کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو کوئی بھی کچھ بھی کوئی کمنٹر دے رہے گا مجھے کبھی سوچ ہے یا ایسی میں سب کوئی اس کو لے کے جاتا ہوں تاکہ اس کا جو ہے نا مائنڈ فریش ہو اس میں کونفیڈنس ہے میں نے نہیں یہ کبھی چیز نوٹ کی کہ فلانی جگہ پر جائے گا یہ بندہ دیکھے گا یہ اس کی بیوی ہے یہ جب مائنڈر اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ میں لے کے جاؤں گا محنور خود اپنے سارے کام کر لیتی ہے ہاں اس کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کو گھٹنوں پہ چلتی ہے تو اس کے گھٹنے زیادہ تر یہاں پہ دانے نکلاتے ہیں اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کو مشکل ہوتی ہے مشکل بھی وہاں بھی آگے ہوتی ہے اب بھی اس کو ادھر دانہ نکلا ہوا تھا اس سے چلا بھی رہنے جا رہا ہے اس کو اٹھا اٹھا کرنا پڑتا ہے تب وہ مشکل ہوتی ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہوتی سارا دن باہر بھی کام کرتے ہیں تو یہ اتنی کیا مشکل ہے ادھر سے اٹھا کر ادھر مارا جوان بندیاں گیا ہے بلول بھائی بھابی کو یہ جو دونوں ٹانگوں سے مظہور ہیں یہ بچپن سے تھا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یہ کیا مسئلہ کیا ہے نہیں نہیں بچپن میں تو یہ ٹھیک پیدا ہوئی تھی یہ بعد میں کوئی جوائنس ہویا تو وہ پھر آپ کو پتہ بچپن میں جب کو ہوتا ہے اس طرح کی بماری تو زیادہ دے رہے تو وہ کہیں نہ کی اثر کر جاتی ہے ٹانگیں بلکل ٹھیک ہیں تب ٹھیک ہو بھی سکتی تھی بس تب کسی ڈاکٹر یہ ایسے کہ متھے لگتا یہ لگ گئے تھے کہ اس نے اپریشن سینی کے اپریشن غلط ہویا نہیں تو اگر اپریشن نہ ہوا تو آج یہ فیزیو تھراپی سے ٹھیک ہو جاتی ابھی بھی کوئی چانس ہے ڈاکٹر کی طرف سے پاکستان میں علاج ہے تو آپ کر رہے ہیں کہ میں مہنون کو ٹانگوں پر کھڑا ہوتے دیکھوں پہ وہ اس طرح شجر سے امین دیں بہار رکھ ایسا جی آئیں جی مہنون باپی سبھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے منیج کرتی ہیں بلاول بائی کو بلاول بائی نے تو کہا دیا آئیں ان سے بڑھتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں ٹھیک مجھے بتائیں کہ جب یہ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں تو آپ کیسے گھر کو منیج کرتی ہیں بس چل پھر کے کر لیتے گھر کو منیج کوئی چیز اگر بکریو اس کو سمیٹ دیا چھوٹ چھوٹے کام کر لیا بچوں نے بہت زیادہ کھلارے ڈالے تو وہ سمیٹ دیا مانور کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ کے لیے کوئی ریلیٹیو میں سے کوئی باہر میں سے کوئی رشتہ آیا ہو تو وہ کہے گے یار ہم نہیں کر سکتے یہ دونوں ٹانگوں سے ڈیسیبل ہے آپ آج ہے ہم کیسے سے شادی کر لیں تو آپ جس ہارڈ ہوتی تھی میں کبھی جس ہارڈ ہی نہیں اور میں اس بارے میں کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا اب آپ کو یقین آگئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا وہ بہتر کرتا ہے آج جی یقین تو آگئے اچھا گھر کے کون کون سے کام ایسے ہیں جو بلاول بھائی کے علاوہ آپ کر لیتی ہیں میں چیزیں ادھر سے ادھر رکھ لیتی ہوں سمیٹ دیتی ہوں کمرے کو سادہ تر یہ بکھیرتے ہی کمرے کو کبھی انہوں نے سمیٹھا نہیں ہے تو میں سمیٹ دیتی ہوں میٹ بھی سارے کام میٹ سے بکرا لیتی ہوں خود بھی کر لیتی ہوں کانہ شانہ کانہ شانہ ممہ بنا لیتی ہے کانہ شانہ ممہ بنا لیتی ہیں اب آپ ٹک ٹک کے بھی سٹار بن چکے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ ان کو باہر لے کے جاتے ہیں کسی بھی سپورٹ وغیرہ کئی بھی آپ باہر لے کے جاتے ہیں لوگ سیلو فیMI لیتے ہیں سو کیسا لگتا ہے آپ کو لوگ سیلو فیام لیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کچھ تو دیکھے ایسے گزر جاتے ہیں یہ وہی ٹک ٹوک بناتے ہیں ان کو دیکھتا اب تو ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب کے بھی پچاس کے ہونے والے ہیں اسی طرح نظام زندگی کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے مجھے بتائیں بلاول بھائی کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور سب سے بری بات کیا ہے دونوں میں بتانی ہے آپ نے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ وقت پہ چیز پوری کر دیتے ہیں اور سب سے بری بات یہ کہتے رو کہتے رو چاہے کچھ بھی ہونا یہ پورا نہیں کرتے دو باتیں کہا گی ایک بات میں پوری کھر بھی دیتے ہیں نہیں بھی کہا دیتے جھوٹ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا مہدنے کرام اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی ان کا پیار جو ہے وہ قیامت تک رکھے لاس بات پوچھتے ہیں کہ بلاول بھائی فیملیز کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہوں جو ینگ لوگ ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے ایک ڈیسیبل لڑکی کو ساتھ جوپ کو سنبھالنا پھر گھر پھر لوگوں کی باتیں بہت ساری سوچ ہوتی ہے کیونکہ آپ جب جوپ سے آتے ہیں پہلے بھی بہت منٹلی ہوتا ہے آپ کو کہا میرے ساتھ آج یہ ہوا پھر گھر بھی آنا پھر وائپ کو بھی سنبھالنا تو آپ ان لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہوں جو ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اپنی لائف سے وہی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے نا انسٹاگرام پہ بھی میرے دقریبان سو کے کے قریب فالوار ہیں ٹک ٹاک پہ بھی میرے وان پینٹ ڈو ملین ہیں مجھے زیادہ تر جو میسیج ہے نا نوے پرسنٹ جو ہے نا وہ ڈیسیبل لوگوں کی آتے ہیں میسیج وہ کہتے ہیں ہمیں شادی کرنی چاہیے یا نہیں شادی کرنی چاہیے ان کا یہی میرے سے سوال ہوتا آپ اپنی لائف میں کیسے ہیں بھائی ایک بندے نے مجھے میسیج کیا تھا کہ مجھے کوئی ڈیسیبل لڑکی دیکھ دے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی ڈیسیبل لڑکا ہے نا تو وہ ڈیسیبل لڑکی سے شادی نہیں کرے گا اور اگر ڈیسیبل لڑکی ہے وہ ڈیسیبل لڑکے سے شادی نہ کرے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ دونوں ہی کسی کے اوپر بہج بن جائیں گے ٹھیک ہے انہوں نے شادی کریں ضرور شادی کریں لیکن ایک ساتھ رہنے والا تو اچھا ہونا چاہیے نا جو اس کی خدمت کر سکے ایک بندہ تو جنرل کی ہونا بات یہ ہے نا ساری اگر وہ دونوں ڈیسیبل ہی شادی کر لیں گے تو یار وہ دوسرے پہ بوج بن جائیں کہ دوسرا اتنی نیر برداشت نہیں کرتا جو ماں باپ ماں باپ ہی ایسے ہوں اپنے بچوں کو کہتے ہوں تو ان کے لئے کیا پیغام ہے بھئی ماں باپ تو ایک عظیم ہستی ہے نا اپنی اولاد کے لئے تو کوئی بھی برا نہیں سوچتا چاہے جنمر جی حالات میں ہو تو میں ان محباب کو بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر وہ ان کی شادی نہیں کر رہے یا معیشرے میں سے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا لڑکیاں لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں بعد میں پشتاتے ضرور ہیں یہ زندگی میں دیکھ لینا کسی نہ کسی موٹ پہ جا کے ناظرین کرام یہ وہی جوڑی ہمارے ساتھ ہے جو سوشل میڈیا کی زیند بنے رہتے ہیں اور جن کی شادی کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی بہت سارا پیار آپ ان کو دیتے ہیں اور ایسے ہی پیار دیتے ہیں یہ نہ کہ کوئی فیک چیز ہے بلکہ آپ لوگ کے سامنے ہیں بلاول بھائی یہ بھی کہتے ہیں کمنٹ بوکس میں بہت سارے لوگ برا بھی کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ زیادہ اچھا بھی کہتے ہیں لیکن بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ساید یہ فیم کے لیے ایسا کرتے ہیں لیکن یقین مانے یہ جوب بھی کرتے ہیں اگر ان کو فیم کی ضرورت ہو تو پھر جوب کی ضرورت نہ ہو تو یہ ساتھ ساتھ جوب بھی کرتے ہیں اور جوب کرنے کے بعد مہنور آپی کو بھی سنبھالتے ہیں ناظرین کرام یہ ایک ویڈیو ایسی ہے جو ایک فیملی کے لیے ہے جو فیملی اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو سپورٹ کرتی ہے خدارہ اگر کل کو آپ کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تو شادی کرنی ہے نا کسی نہ کسی کے ساتھ تو ایسا مت سوچئے ناظرین کرام مجھے اجازت دیں اور ان کو ایسا ہی پیار دیتے رہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ